جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت ہے افواہیں بھی اس لیے پہلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلتے دوستوں کو میں ہی بتاؤں تو یہ انسانی فطرت ہے تو جب افواہ اور ایسی چیز کوئی غم کی خبر بھی ہو کسی کی وفات کی خبر بھی ہو تو اس وقت بھی انسان کی فطرت سے سست آدمی بھی جلدی جلدی فون کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے ایک فوت ہو گیا تو چونکہ یہ فطرت ہے بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان گندر رکھ گیا اس سے چیزیں پھیلتی ہیں اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترخیم دیتا ہے جذبہ دینا تر تو حضرت ابو حریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کوئی سناتے اور ماں تھی کافرہ وہ سننے کی بجائے خوش ہونے کی بجائے سننے کے وہ الٹا ناراض ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی سید ابو حریرہ سے گوارہ نہ ہوتا ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دیا کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کوئی بولے اور تھی گھر میں ماں ہی بھائی بھی کوئی نہیں تھا بہن بھی کوئی نہیں تھی باپ بھی فوت ہو گئے تھے شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو ماں ہی وہاں گھر میں اور ماں اور بیٹا کٹھے رہتے ہو تو پھر محبت بھی مسائلی ہوتی ہے تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کے اوپر تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا چھوڑ کے گھر سے نکلے لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا وہ بھی گیا افسورتہ ہے حضور کی خدمت میں پہنچے دل و قلب و نگاہ کے مرشد و بلین نے ابو حریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو حریرہ کیا بات ہے تو حضرت ابو حریرہ رشتہ بندہ پھٹنے پڑتا تو حضرت کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے ساری کہانی دو لفظوں میں بیان کر دیجئے میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے حضور نے پوچھا کیا ہوا کیا ماجرہ ہوا فورا ہاتھ اٹھ گئے اور لفظ کیا اللہ مہد امہ ابی حریرہ تا اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی ادھر حضور کی ہاتھ اٹھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو بوڑا ہی نہیں جاتا اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلت بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی حضرت ابو حریرہ دھوڑ لگا دی کسی نے پوچھا بو حضرت آج بڑی جلدی ہے کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں گھر پہلے میں پہنچتا ہوں جاکہ دروازے کو دستک دی اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آری تھی جس طرح غسل کر رہا آواز دی تو آواز آئی بیٹا ابو حریرہ کہہو میں پی آئی کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے جس طرح غسل کر رہا